گولڈ گروکل چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے راجون سنگھ محلی دوستو آج کا جو میں ٹاپک آپ کے لئے شیئر کر رہا ہوں فارچون ٹیلر کے جو ہماری قسمت بتانے والے لوگ ہیں جوشی ہیں وہ کیسے ہماری قسمت بتاتے ہیں جبکہ وہ بلکل سو پرسنٹ میں اس کو نہیں کہہ سکتا کہ صحیح ہوتا ہوں آج میں بھی آپ کو فارچون ٹیلر کے بارے میں بات کروں گا میں بھی جوشی کی بات کروں گا حالانگے میرے کو جوشی بلکل نہیں آتا میرے پر بلکل وشواش نہیں کرنا ہاں یہ جو میں بات کرنے والا ہوں فارچون ٹیلر اس میں الگ الگ پرستیتیں ہوتی ہیں جن کو مد نظر رکھے میں بوشمنی کرتا ہوں جو میرے پاس تینی کے لیے آتے ہیں جو میرے پاس میرے ساتھ کام کرتے ہیں ان میں کتنی کوالٹیز ہے کیا ہے کیسے ان کے ججبہ کیسا ہے ان کا اس کو دیکھ کے میں بوشمنی جلور کرتا ہوں اور ہنڈر فرنس صحیح بھی ہوتی ہے سو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو کا ٹاپک آپ کو پسند آئے گا سب سے پہلے میں نے دو بندے اس میں لکھیں ہیں نمبر ون پر یہ دیکھو ایک تو پی سنگ میری یہ ٹیم کا ہی میمبر ہے اور یہ کے اور یہ بھی ٹیم کی میمبر ہے یہ لڑکی اور یہ لڑکا دونوں نے بی بی کی ہوئی ہے اور دونوں ہی سپر انٹیلیجنٹ دونوں میں انرجی لیول کمال کا ہے پھر بھی کیا یہ دونوں ایک بربر جا سکتے ہیں اپنی جندگی میں کیریئر میں کہاں کہاں فرق پڑے گا اس کے بارے میں میں ڈسکرس کروں گا جو ہمیں جوشی نہیں بتاتے جوشی ہوگا تو اپنا آپ کے بارے میں آپ کے بچے کے بارے میں بہت اچھا بتائے گا وہ تابت جا کے اس کو پیسے دیتے ہیں تو ہمیں تو پیسے کا نہیں لالچ بھی یا ہم تو یہ آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں یا دی آپ کے ایک اور ہو لڑکی ہو اور یا پی سنگ ہو لڑکا ہے آپ کی جندگی میں آپ کے جو حالات ہیں وہ کس طریقے سے آپ کی جندگی کو پربابت کرتے ہیں نمبر وان میں نے لکھا اس کا انوائرنمنٹ اب یہ دونوں بندے ہیں بی بی اے کی ہوئی دونوں نے ایم بی اے پرسیو کر رہے ہیں اور دونوں سپر انٹیلیجنٹ ہے نردی لیول بہت ہے لیکن اس کا انوائرنمنٹ ہے یہ بیجنس میں کے گھر بھی پیدا ہوا ہے بیجنس کر رہے ہیں اس کے پاپا اس کے بیجنس کرتے ہیں اور اس کو بیجنس کی سمجھ ہے تھوڑی بیجنس کی سمجھ آگئی کیونکہ یہ اپنی دکان پر بیٹھتا ہے اور یہ جو لڑکی ہے اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ مجدوری کرتے ہیں تو مجدوری کرنے کے بجائے یہ مطلب اس کو جو اس کو انوائرنمنٹ ملا اس کو یہ ایسا انوائرنمنٹ نہیں ملا پھر بھی اس کی ہمت ہے کہ یہ اس کے برابر ہی سٹینڈ کر رہی ہے آج بھی اگلا جو بات ہمیں پربابت کرے گی ہمارے کریئر کو پربابت کرے گی وہ ہمارا ایموشنل پارٹ اس میں پیسنگ میں ایموشنل پارٹ بالکل نہیں ہے یہ کچھ بھی کرے گا لیکن ایموشن میں کبھی بھی نہیں بھیے گا مطلب جو بھاونوں کے دریاں میں نہیں بھیے گا اور اس کا پتہ نہیں یہ بہتی ہے یا نہیں بہتی یا یہ بہ گئی تو یہ اپنا نلقصان کرے گی کیونکہ جو ایموشنل پارٹ ہے ہمیشہ جندگی کا کمجور پارٹ مانگ جاتا ہے جتنا آدمی بیجنس میں ایموشنل ہوگا اتنا ہی آدمی بیجنس میں کمجور ہوتا چل جائے گا تو اس کے بعد یہ میری جیج یہ لڑکا ہے یہ ہو سکتا ہے ٹھائیس سال کی عمر میں شادی کروائے تیس سال کی عمر میں شادی کروائے ہو سکتا ہے تیس سے پلس میں جا کے شادی کروائے یہ لڑکی ہے ہو سکتا ہے یہ ابھی بھی سال کی ہے اور یہ بھی بیس سال کا تو ہو سکتا ہے یہ اس کے جو گھر والے ہیں چوبی پچی سال یا تیہی چوبی سال کی عمر میں اس کی شادی کر دیں جب اس کی شادی ہو جائے گی تو کہیں نہ کہیں اس کے کریئر پر بریک لگے گی مجھے کئی بار زیادہ ترقی بھی کرتے ہیں بچے جب ان کے جو پارٹرنر ہے لائی پارٹرنر اچھا مل جاتا ہے تو وہ ترقی بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر لو لوگ ہیں جو میری کے بعد کہیں نہ کہیں سٹیگنیشن ان کی جندگی میں آ جاتی ہے میری جیج کی بات ہوگی یہ مطلب کئی کچھ بھی جا سکتا ہے ستائی ٹھائی تیس تک بھی جا سکتا ہے یا تو اس سے باقی انفلیونسر اب یہ انفلیونسر یہ لڑکے کے انفلیونسر کون ہے اس کے فادر جو خود جوب کرنے ہیں اس کے موستا جی نا سوری اس کے فادر جو خود دکانداری کرنے اس کے موستا جی جو بہت بڑے بیجنس میں ہیں میرے ساتھ چڑا ہوگا ہے میں میرا میں بھی اس کا انفلیونسر ہوں اور یہ انفلیونسر ہونے کی وجہ سے یہاں سے یہاں جانا ہی جانا اس نے یہ بس اس کو کیا یہاں یہ پارٹ پر دیکھنے کی جورت ہے ایموشنل پارٹ اس میں ہے ہی نہیں بہت کم ہے لیکن یہ اس میں نہ آیا تو یہ یہاں تک آ سکتا ہے یہ اپنا پرائی ویٹ جیٹ بھی لے سکتا ہے میں اس کے بارے میں یہ بھوشت بنی کر رہا ہوں اس کا پتہ نہیں ایموشنل پارٹ کتنا ہوگا کتنا نہیں ہوگا جب یہ ایموشنل پارٹ یادی اس کا زیادہ ہو گیا تو یہ نیچے ایموشنل پارٹ کم ہوا تو یہ اوپر بجلے تو اس کے اوپر بھی ہمارا جو کریئر ہے وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں اس کے بعد یہ بھائے اور یہ گرل تو بھائے کو جو ہے کہیں بھی جائے یہ دور رہتا ہے کئی بارہ کے مہنہ مہنہ دو دو مہنہ میرے پاس بھی روک جاتا ہے لیکن یہ لڑکی ہونے کی وجہ سے اپنے گھر والوں سے باہر نہیں جا سکتے گھر والوں کے پاس ہی رہنا پڑتا ہے اور جو محول ہے وہاں کا مجدور کر مجدوری کرتے ہیں اس کے چاچے تاؤں میں وہ بھی مجدوری کرتے ہیں تو جو اس کے انفلینسر ہیں وہ بھی مجدوری کرتے ہیں مطلب جو انفلینسر ہیں ان کا خود ہی بچاروں کا منٹل لیول نہیں ہے مجدوری کرنا بری بات نہیں ہے مجدوری کرنا کوئی گناہ نہیں ہیں لیکن میں کریئر کی بات کروں جدی کریئر کو دیکھیں گے تو وہ جو اس کے جن سے یہ ملک پر بھاب قبول لے گی وہ جو ہے ان کے پاس کتنی نالج ہے کتنا کونفیڈنس ہے کتنی ان کے پاس ایجوکیشن ہے کتنی ان کے پاس انفرمیشن ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا تو یہ جو جو سی بتاتے ہیں کہ آپ کا بچہ بہت بڑا یہ بنے گا وہ بنے گا وہ باتیں بتاتے ہیں صرف لیکن جندگی میں جو جو چیزیں ہمیں فیس کرنی ہے وہ بھی ہمیں دیکھنی جائے گی جو جو ہرڈلز ہماری جندگی میں آئیں گی یدی ہم ہرڈلز کو ریموو کرتے جائیں گے تو ہماری جندگی بیٹر ہوتی چلی جائے گی ہمارا جو کریئرہ بہت بڑی ہوتا چلے جائے گا یہ میں پانچ چیزیں رکھی ہیں یدی پانچ چیزوں میں لڑکی پانچ چیزوں کو کنٹرول کر کے چلے گی تو ڈیفینٹلی اس کے برابر جا سکتی ہے اور اس کے پاس تھوڑے چانس کم رہیں گے اس کو تھوڑا زیادہ بولڈ ہونا پڑے گا زیادہ سٹرونگ ہونا پڑے گا اور یدی یہ سٹرونگ ہو گئی تو اس کے برابر چلی جائے گی نہیں تو اس کے پیچھے اس سے پیچھے رہنے کے چانس ہے تو دوستو ہم نے آنکھیں بند کر کے پیچھے نہیں لگنا کسی کے ہم نے جو جو ہمارے جنگی میں ہرڈلز آ رہی ہیں جو جو ہماری جنگی میں چیلنگرز آئیں گے ان کو ہم نے فیس کرنا ہے ان کو ہم نے ان کے اوپر ان کو کنٹرول کرنا ہے ان سے آگے نکلنا ہے جو ہم وہ چیلنج لے کے ان کو کنٹرول کر گئے ان سے آگے نکل گئے تو ڈیفینٹلی ہم کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں اور نہیں تو ہم تھوڑا سا رکھ سکتے ہیں لیکن جنگی میں کبھی بھی رکنا نہیں بڑھتے جانا ہے چلتے جانا ہے کیونکہ جتنا آپ جندگی میں سیکھتے جاؤ گے اپنے آپ کو چینج کرتے چلے جاؤ گے اتنی زیادہ آپ کی ترقی ہوتی چلے جائے گی ویشب میں پریورتنوں کا نام گیبل جندگی جتنی زندگی میں آپ کے پرورتن آئیں گے اتنی زیادہ آپ کی گروہت ہوگی تینکیو بری مچ بہت جلد نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہوگا